تو سرداران مقرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ سوالے جس چیز سے تم ہمیں دراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ پس ان کو زلزلی نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے پھر سوالے ان سے ناؤمید ہو کر پھرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہچا دیا اور تمہاری خیرخواہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیرخواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے اور اسی طرح جب ہم نے لود کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو